جی آج سلمان صفدر صاحب سائفر کیس کی سماعت کے بعد باہر آ رہے ہیں سر آئی تو کراس ٹانک بھی رہی ہے اور بڑی جہنا مطبور ریکھنے میں آئی ہے آپ نے کتاب لینے سے بھی نکار کر دیا دیکھیں پروسیکیوشن نے ابھی تک بڑا کلرفل کیس پریزنٹ کیا ہے آپ سن رہے ہیں کہ ججز جتنے کلرز ڈالے گئے ہیں اس کیس میں اسے کافی امپریسٹ ہے جو کمپیوٹر سے اسسسٹنس نکلی ہے مگر سارے رنگ موجود ہیں ایک رنگ نہیں ہے اس میں ایک سبسٹنس کا رنگ نہیں ہے اور نمبر ٹو ان سارے رنگوں میں جو سیف اور سائفر کا کلر ہے وہ کہیں دکھنے میں نہیں آیا تو جس کیس میں سائفر ہی نہ ہو اور ہم اس کے اوپر جتنا مرضی رینگتے رینگتے ہم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہم اپنا ٹائم لے لیں ایک نہ ایک دن کیس میں ختم ہونا ہے اور انڈ ڈی ریالیٹی ہے کہ اس کیس میں نہ کوئی اوفینس کمٹ ہوا ہے اور نہ اس کیس میں کوئی نیگلیجنس ہے نہ اس کیس میں ریٹینشن ہے سرکار اپنے بڑے الزام کو دس سال والے چھوڑ کر دو سال بھالے کیس میں الجی ہوئی ہے آج تیسرا چوتھا دینے کہ کسی طرح دو سال والے میں مگر وہ انڈ میں جج صاحب کو کچھ کلیریٹی ملتی ہے اور وہ کچھ جملہ ضرور بولتے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ کیا ہے بٹ ابھی تک سرکار اپنا کیس آرگیو کر رہی ہے میں ایک بات پہ حیران ہوں جو اچھے کیسز ہوتے ہیں نا سرکار کی طرف سے وہ کبھی آدھے پونے گھنٹے گھنٹے سے اوپر ان کی بیسے نہیں جاتی ہیں بڑی ٹو دہ پوائنٹ بیسے رکھی جاتی ہیں اور آپ اٹیک کرتے ہیں ڈیفینس کو اور سٹرنس ہائیلائٹ کرتے ہیں کہ سرکار کے کیس کی پروسیکیوشن کے یہ اچیومنٹس ہیں اور بیونڈ دی شیڈو آف ڈاوٹ یہ کیس اسٹیبلش کیا ہے یہ شاید ایسا کیس ہے جس کو ہم نے ون ہنڈڈ پرسنٹ بری طریقے سے اس کو ڈیمولش بھی کیا اور ڈسٹرائی بھی کیا ہے اور سرکار صرف ٹائم بائیک آ رہی ہے سرکار صرف ایک اچیومنٹ لینا چاہتی ہے کہ ہم نے ان دونوں کو عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اندر رکھنے کے لیے اتنے دن کنزیوم کر لیے ہیں تو آج صرف ایک گھنٹے کے دلائل سرکار آپ نے پیش کیے اور اب معاملہ منڈے کے لیے چلا گیا ہے مگر ججز نے آج ٹورڈز ڈی اینڈ اپنی اس ناخوشگواری کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے کتنے دن لینے ہیں اور آپ بہت سلو جا رہے ہیں اور اب ہمیں اس کو کنکلوڈ کریں یہ ہمارا بھی کنسرن ہے فیملیز کا بھی کنسرن ہے سب لوگوں کا کنسرن ہے پریشیس اور ویلیوبل ٹائم عدالتوں کا جو ہے عام لٹیگنٹس کا جات صاحب نے کہا میری اپنی کاؤز لسٹ اس ایک سائیفر کیس کی وجہ سے میرا اپنا کیسز پر جوڈیکیٹ کرنے کا نظام جسٹس ڈیسپنس کرنے کا میرا اپنا میکنزم ڈسٹرب ہوا گئے سو سرکار اس کو ختم کرے کوئی اور کیس ہے تو اس میں دھر لیں رکھ لیں مگر یہ سزا دینی جو تارچر ہے نا جو لمبے لمبے آرگیومنٹس ہو رہے ہیں نا وہ تکلیف دے آپ ٹو دے پوائنٹ سونی تے ستھنی آگل نہ کرو تکیس مکاو وہ باتیں نہیں ہو رہی وہ کان ترس گئے ہیں وہ باتیں سننے کے لیے کہ الزام کیا ہے ثابت کریں اور پڑا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے تقریر میں یہ کہہ دیا آزم خان صاحب نے یہ کہہ دیا سرکار اپنے پیروں پر کئی نہیں کھڑی بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر آج پانچ دن ہو گئے پانچ دن میں سرکار نے شاہ محمود قریشی کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں بولا ایک جملہ بھی نہیں بولا تو پانچ دن کیوں لیے تو آج ججز کہنے پر مجبور ہو گئے تو پھر آپ کا شاہ صاحب کی حد تک تو کوئی کیس نہیں نہ بنتا تو پہلے کچھ آئیں دائیں بائیں شائیں ہوئی اور اس کے بعد مجبوراً ان کو یہ کہنا پڑا کہ شاہ صاحب کی اوپر تو دیکھیں جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ڈیوٹی یہ نہیں ہوتی کہ بائے ہک اور کروک سزا لینی ہے وہ ہوتی ہے کوٹ کو اسسسٹنس دینا جس پوائنٹ پہ کوٹ اسسسٹنس مانگے and اسسسٹنس in arriving at the truth whatever the truth may be سو سرکار جس طرح اس کیس کو چلا رہی ہے اور پہلے ان کو جتنی جلدی تھی اتنی وہ تاقیق چاہتے ہیں کہ اتنے دن تک کیس بندہ رہے جتنی جلدی پہلے دکھائیے کاش اتنی جلدی ابھی بھی دکھاتے بارال پر یہ ہماری گریس ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کی گریس ہے کہ سرکار جتنا ٹائم مانگ رہی ہے اپنا کیس سنبھالنے کے لیے ان کو دیا جا رہا ہے مگر اچھے کیس وہی ہوتے ہیں جو جلدی آرگیو کیے جاتے ہیں اور جلدی الزام ثابت کیا جاتا ہے نہ کہ سٹرگل کی جائے جملوں کا سہارا لیا جائے اور سلو سلو چلا جائے سو ان دی اینڈ آج دن تک میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں پانچ دن کے اندر رتی برابر بھی وہ ڈیفینس کو ڈسٹرب نہیں کر سکے انہوں نے کسی بھی ان فیکٹ سوال کا جواب ہی نہیں دیا وہ they are evasive they are vague they are not coming to the point چارج کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے اور سپیچس کے اوپر اور ادھر ادھر کی باتیں اور وہ جو ایک کتاب ہے جی آپ سوال کو سب اب تو صحافی بھی تنگ آ چکے ہیں سماعتیں سن سن کے تھک چکے ہیں اب کیا لگتا ہے کہ کس نے دن میں جو ہے وہ کیس میں چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جملہ کہ اب تو صحافی بھی تنگ آ چکے ہیں سائیفر کیسے آپ نے درست کہا ہم سب اکتا گئے ہیں آج ججز بھی اکتا گئے ہیں آپ بھی اکتا گئے ہیں ہم بھی اکتا گئے ہیں آج یہی جملہ چل جائے تو میرا خال ہے کہ کافی ہماری آواز پون جائے گی کہ جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینائیڈ سو اس کو جل دس جل سائیفر کیس جتنا اب ڈرائگ اور لمبا ہو رہا ہے مزید کانٹروورشل ہو رہا ہے اس کو مزید کانٹروورشل نہیں ہم کرتے ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں میں اپنی گفتگو کو ایپسلوٹلی پروفیشنل رکھوں گا میں نے اپنا کیس رکھا ہے ججز کے آگے میں انہی کے آگے کیس آرگیو کرنا اور جب آپ کیس آرگیو کر رہے ہوتی ہیں اور معاملہ سب جیوڈس ہوتا ہے اور فیصلہ نہیں آیا ہوتا میں سپریم کورٹ جانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا میں نے جو ریزلٹ لینا ہے یہی سے لینا ہے انشاءاللہ اور ملے گا انشاءاللہ ریزلٹ ہم کہیں پر ڈسٹرب ہوئی نہیں تو سپریم کورٹ کی نام میں بات سنوں گا اور ججز نے اپنی جتنی اب تسلی کرنی ہے فیملی مطمئن ہو کے بیٹھ گئی ہے فیملی سن رہی ہے سکون سے ہم بھی سن رہے ہیں مگر آپ کا جملہ کہ میڈیا بھی اکتا گیا ہے کہ سائیفر کا فیصلہ بانا چاہیے آئے ہو سلمان صدر صاحب پروسیکیوچنگ کی جائے سے اس کیس کو مزید کتنا کھینچا جا سکتا ہے مزید کتنا لنگر آن کیا جا سکتا ہے آپ کو دیکھیں ہر وہ چیز جسے زیادہ کھینچا جائے ایونچولی ٹوٹ جاتی ہے وہ لگ یہی رائے اب انہوں نے اپنے مو سے بول دیا کہ ہمیں تو چار سے پانچ دن چاہیے پھر وہ ججز نے جب کہا تو وہ چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے اور چار سے پانچ گھنٹوں میں دیکھیں جب میں آرگیو کر رہا تھا تو مجھے بڑے ٹف قویسچنز فیس کرنے پڑے تھے میرا خیال ہے کہ منڈے سے شاہ صاحب کے اوپر جج صاحب اپنے سوالات کا بقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہوگا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ چلیں وہ جس پیس پر چل بھی رہے ہیں میں اب آپٹمیسٹک ہوں کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی سپیشلی کیونکہ سب اختا بھی گئے ہیں ججز بھی اکتا گئے کہ نیکسٹ ویک میں سائفر کا کیس کنکلوڈ ہونا چاہیے اتنی سماعتوں کے بعد بھی اگر جو مخالف اکیل آپ کے وہ عمران خان کے ایک انٹریو کا حوالہ دے رہے ہیں ثبوت کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو اس ساری سماعت میں کون سا ایسا ثبوت جو لگا کہ واقعی وہ خطرناک تھا یا ابھی تک کوئی ایسا ثبوت آپ نہیں ابھی تک کوئی میں نے آپ کو بتایا کوئی ڈسٹربنگ بات آئی نہیں ہے صرف پروسیکیوشن کا کیس بڑا کلر فل ہے بس میں یہی کہوں گا کلر فل کیس شکریہ ڈسٹربنگ بات